جے ہین دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ونورڈ ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سواستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کا ایک اور لیٹس ڈیبیٹ جس میں کیسے یہ پاکستانی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھارت میں کیا حالات چل رہے ہیں اور کس طرح تک چل رہے ہیں کیونکہ آس صبح ہی کرشی بل پہ بھارتی پردانونترین نرندر موڈی نے اپنے لائے ہوئے کانونوں کو واپس لیا ہے کہیں نے کہیں دیس ہیت میں اور دی کرنے کے لیے اور دیش کی خوشی کے لیے تو پاکستان میڈیا میں ایک مددہ چاہے ہوا ہے کیا ابھی صبح صبح جو ہڑکم بچا ہے وہ کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے پاکستانی میڈیا نے بھارتی ہے اینالیسٹ رویت سرما جی کو بلائے اور انہوں نے بہت اچھے سے بریف کر کے بتائے کیا سیچویشن ہے اور کس لیے یہ بل واپس لیے گئے ہیں تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ آرجو کاجمی اور رویت سرما جی کے بیچ ہوئے بہت ہی زبردست ویسلی سرما جی اور کمنٹ میں اپنے پتی کریا جرور دے لاس میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہاں چینل پر نئے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے دوستو جائے ہندواندے ماترم بارت ماتا کی جائے دوستو اس پہ بات ہو رہی تھی اور پروٹس چل رہے تھے وہ بل انہوں نے واپس لے لیے ہیں آج صبح ہی صبح اور اسی لیے ہم نے بلکل ہم نے بلائیا ہے اپنے دوست رویت شرما جی کو بہت شکریہ رویت جی اور صبح صبح تھانکیو آپ کو زہمت دی لیکن یہ کہ مجھے بتائیے کہ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ ڈیسیجن آیا اور اچانک صبح کو اناؤنسمنٹ کر دی موڈی جی نے ہاں صبح صبح قریب ساڑھے آٹھ کے آج پاس ایک پرائیم نیسٹر's office کا پرائیم نیسٹر's twitter handle سے ایک tweet آیا تھا کہ پرائیم نیسٹر is going to address the nation اور سب لگا رہے تھے سب اپنی اپنی سوچ رہے تھے کہ کیا بولیں گے کیا بولیں گے پرائیم نیسٹر ایسے کام کرتے رہتے ہیں پرائیم نیسٹر جو ہیں وہ ایک ایک سپیچ دینے آتے ہیں اور سڈنلی پتہ لگتا ہے بہت بہت دیسیزن اٹھا دیا انہوں نے نوڑبندی بھی ایسے ہی کی تھی انہوں نے اور اس کے بعد لوگ ڈاؤن بھی ایسے ہی کیا تھا پرائیم نیسٹر ایسے strong decisions کے لیے مانے جاتے ہیں یہ decision خاصا strong تھا اس لیے کیونکہ اس decision میں ان کا یہ bill congress لائی تھی congress کے سینئر لیڈر کپل سربل نے انہیں defend کیا تھا پارلیمنٹ نہیں اس کے بعد congress ہی اس کے خلاف بولنے لگی پرائیم نیسٹر موڈی اڑ گئے کہ نہیں یہ bill بہت ضروری ہے اور ہمیں لینا ہے congress لائی تھی تو congress بھی کچھ سوچ سمجھ کے لائی ہوگی کہ یہ bill کسانوں کے فیور میں ہے بٹ اگر یہ congress لائی ہے اور بی جے پیس کو implement کر رہی ہے تو یہ bill ظاہر ہے کسانوں کے فیور میں نہیں تھا یہ بات پرائیم نیسٹر نے بہت صحیح بولی کہ اس کا جو پروپاگانڈا ہوا تھا وہ بہت خراب ہوتا ہے پرائیم نیسٹر موڈی کو یا کوئی بھی گورنمنٹ میں نے تو نہیں دیکھا انڈیا میں کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ جب ایک bill لے آتی ہے لہو لے آتی ہے تو rarest of rare ہوتا ہے کہ وہ bill واپس لیا جائے یہ bill واپس لیا گیا ہے six states چھے states کے elections سامنے آ رہے ہیں پنجاب ہمچل اتراخان یوپی گوہ اور گجرات اور ایک 29 کی state میزورو مانیپور میں سے میزورو جا رہے ہیں elections پر next year تو اگر وہ next year جا رہے ہیں تو پرائیم نیسٹر کو اپنا اور یوپی is very strong state یوگی آزیتنات کی state تو اس لیے کہیں نہ کہیں pressure رہا ہوگا otherwise یہ bill واپس کرنے کا کوئی مطلب تو بنتا نہیں تھا opposition بڑی خوش ہے کہ bill واپس ہو گئے جو جو bill انہوں نے ہی بنایا تھا وہ ہی واپس ہونے پہ وہ خوش ہے تو ٹھیک ہے fine hardly matters لیکن مجھے کیونکہ میں تو ان bills کو vehemently repent کرتا رہا ہوں the fact is کہ پرائیم نیسٹر موڈی نے اگر step back کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کیایا اور ابھی ہم ان کو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی strategy کیا ہے وہ آگے ان bills کو دوبارہ لاسکتے ہیں کیا یہ مطلب اس bill کو کسی اور form میں کسی اور نام کے ساتھ لاسکتے ہیں کیا یا کچھ changes کے ساتھ لاسکتے ہیں کیا کیونکہ farming sector کو یہ bills چاہیے ہیں ضروری ہیں farming sectors کے لئے ہو سکتا ہے یہ تین bills کو بارہ bills چودہ bills میں توڑ کے لائیں جو بھی ہوگا وہ میں time بھی پڑا لگا but ابھی prime minister کیونکہ prime minister is a politician prime minister politician ہے اور politics یہاں پہ prevail کریے اور ان کو یہ bill واپس لینا پڑے یہاں پڑے this is a fact let's see what prime minister has in mind prime minister نمیچ ہے دونوں کے دونوں کیا سوچ رہے ہیں ان bills کو reveal کر کے کیا ملے گا کیا benefit ہوگا اور آگے ان کی strategy کیا ہوگی بات ایک چیز ایک چیز بہت کلی ہے کہ پنجاب میں کانگریس کے پاس صرف ایک ہی issue تھا farm loss اور کوئی issue نہیں تھا اور انٹرنل fractionalism اور انٹرنل لڑائی بہت strong تھی خاصتہ سے captain amrean singh جو ہیں وہ آگے تھے bjp کے side اپنی ایک party بنا کے تو ہو سکتا ہے اس میں captain amrean singh کبھی کچھ نہ کچھ وہ رہا ہو کچھ نہ کچھ بڑے senior leader ہیں اور ایسے leader ہیں جنہوں نے اتنے سال politics ہی کیا وہ پہلے سے farm laws پر prime minister کو بولتے رہے ہیں جب وہ chief minister تب بھی بولتے رہے تھے chief minister سے resign کر دیا تھا اس کے بعد بھی بول رہے تھے اور اب ایک نئی party بنانے کے بات دی ہو prime minister سے touch میں تھے اور مرشا جی کے ساتھ home minister کے ساتھ تیچ میں تھے کچھ ان کا ہو سکتا ہے اس میں ضرور وہ رہا ہو contribution رہا ہو ابھی پوری detail سامنے آئیں گے تب پتہ چلے گا لیکن ہا ڈیسیزن تو الیکشن کو دیکھتے ہوئے لیا گیا ادھر وائز اس ڈیسیزن کو لینے کا کوئی مطلب نہیں بلکل لیکن تھوڑا صاحب ہمیں بتا پائیں گے کہ یہ bill تھے کیا جس کی وجہ سے فارمرز اتنے زیادہ upset تھے یہ bill کرتے یہ تھے کہ ابھی ہم لوگ ہمارے جو کسان ہیں وہ اپنے زیلے کی منڈی میں اپنا سامان بیشتا تھا سبزی ہو گہوں ہو چاول ہو آٹا چاول اور ڈالیں یہ سب اپنی منڈی میں بیشتا تھا now اب انہوں نے کیا تھا کہ یہ سامان کہیں وہ کسی بھی منڈی میں جا سکتا آپ نے منڈی کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو اگر اچھا rate اگر UP کے border کے area کے سان ہیں ان کو اچھا rate دوسری state میں مل رہے تو وہ جا سکتے تھے بیچ وہ بیچ دیں یہ bill تھا دوسرا contract جائے انٹی فارم پروجیک کر کے اس کو واپس لیا لیکن اس کا میجر فائدہ کسان کو اونے والا تھا and then secondly farmers یہ بول رہے تھے کہ msp minimum support price that means ایک supposing گے ہوں ہے گے ہوں کو خریدنے کے لیے گورنمنٹ msp declare کرتی minimum support price اس میں 1000 روپیز پر quintal for example 1,000 روپیز پر quintal بول دیا کہ ہم اتنے پر خریدیں گے تو اگر اس سے نیچے پر کوئی آپ سے خرید نہیں سکتا پہلی چیز گورنمنٹ کو رول ہے اور اس سے گورنمنٹ کو دے دیجی گورنمنٹ 1000 پر لے لے گی حالان کہ گورنمنٹ 34% ہی لیتی تھی پورا انہوں نے کبھی نہیں خرید لے لیکن گورنمنٹ اگر اس سے نیچے پہ بکھرا ہے تو آپ گورنمنٹ کو دے سکتے تھے فارم جا رہے تھے کہ msp جو ہے یہ ریٹن میں کانون کے شیپ میں آ جائے گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ نے بھی اور یہ گورنمنٹ بھی یہ بول رہی تھے کہ msp کیونکہ کسانوں کے فیور کی بات ہے اور کسانوں کے لیے اس لئے ہم اس کو بند نہیں کر سکتے لیکن ہم ریٹن میں بھی نہیں دے سکتے اس کو یہ اس کو لے کر آپ پورٹ میں جا سکتے اس کو یہ یہ ایک legal issue بن جائے گا یہ ایک ایک جس بولتے ہیں کہ آپ کا official آجائے گا اب ہم official نہیں دے رہے اس کو تو یہ بہت ساری چیز اور پہلے بھی نہیں تھا msp کہیں پہ ریٹن نہیں تھا msp گورنمنٹ ڈکلیر کرتی لیکن msp was never written تو اب بھی ویڈڑا کرنے کے بعد msp ریٹن میں نہیں جو ڈیمانڈ تھی لیکن ہاں فارم لاز پیچھے ہوگا جو جو سپورٹ تھا اچھا سب سے جو بھی بیل ہمیں آگے دیکھ ضروری ہے بلکل لیکن یہ اچھا ہوگیا کہ گورنمنٹ نے اپنی ایگو نہیں بنائی اور ٹھیک ایک سال تو چلا ایک سال تو بہت لمبار سا ہوتا ہے لیکن ایک سال انہوں نے کوشش کی اور اب جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سٹیٹس میں الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریزن بھی رہا ہو کہ چلیں لوگوں کو خوش کر دیں مگر اب آپ لگ رہے کہ اگر دوبارہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کسی اور شکل میں لے کر آگے یا کسی اور طریقے سے گھمہ پھر آگے یہی لگتا گورنمنٹ اب کی بار اتنا ہیسٹی لیز گیم کو کرے گی دوسری چیز بل اب ہی سال تک کوئی بھی ایک سال 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 گوزرات گوزرات لوس کرنا اپورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی ہوم سٹیٹ میں ہار گئے تو بھی ایک اپ تین ٹرم بارہ سال رہے تین ٹرم اور اس کے بعد دو ٹرم دو الگ الگ چیف میس 20 کے اس پاس 20 سال سے قریبن یہ بی جی پی ہے وہاں پر ایک سٹرونگ انٹین کمبنسی بھی ہوگی تو پرائم نیسٹر موڈی کو یہ بھی سمجھ نا پڑے گا یہ سمجھ ہوگا کہ انٹین کمبنسی کے ساتھ اگر میرے گجرات ہروا دیتا ہے تو ایک بڑی پرابلم ہوگی موڈی کین ناٹ افور گجرات ایس ویل ایس 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 تک یہ الیکشن نہیں ہو جاتے تب تک تو مجھے نہیں لگتا اور اس ستہ کا سمی فائنل بھی بولا جاتا کئی بار کئی بار یہ بولا جاتا کہ سمی فائنل کے پتہ لگ جائے تیس کئی بار ایس بھی ہو ہے کہ اس میں پارٹی جیتی اور دوسری پارٹی جیتی لیکن سمی فائنل ضرور بولتا میڈیا اس کو تو سمی فائنل کے کی طرف کی پریشان ہوگی اب دیکھتے کہ پوزیشن اس چیز کو کیسے لیتی ہے کیونکہ ان کی تو یہی خواہش ہوگی چاہ رہے ہوں گے کہ اسی طریقے سے چلتا رہتا کہ گورنمنٹ کے اوپر بھی پریش رہے اور ایلیکشن میں بھی پرابلم آئے شکریہ شکریہ